نمازکار دوستوں میں ڈاکٹر راوچ چودری آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل یا شومپیٹک سینٹر جوادپور میں ہاردک سواگت کرتا ہوں دوستوں آج ہم نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک لیا ہے ڈسکسن کے لیے دوستوں آج ہم بات کریں گے کہ ہمارے سریر کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ وائٹل آرگن جس کو کہ ہم کڈمی کہتے ہیں یا ہندی میں گردہ کہتے ہیں اگر یہ ہمارے سریر میں کام کرنا بند کر دیتے ہیں یعنی اگر آپ کسی بھی کارن سے آپ کے سریر میں مان لیجیے کوئی کڈمی کی ڈیجیز ہو گئی ہے یعنی گردے سے سنبندید کوئی بیماری ہو گئی ہے یا اگر ایڈوانس سٹیج ہو گیا ہے تو دیرے دیرے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر بولے کہ آپ کے کڈمی فیل لگ گئی ہے یا آپ کے گردے نے بلکل کام کرنا بند کر دیا ہے دوستو اگر اس طرح کی بیماریاں ہے جو کہ بہت ہی روٹین میں دیکھا گیا ہے کہ تیجی سے ہمارے دیس میں نہیں ورڈ وائٹ جو کڈمی فیلور سے ریلیٹیڈ کیسے یہ بڑھتے جا رہے ہیں دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہمارا سریر جو ہے آخر ہمیں کیا اسے سمٹم دیتا ہے کیا اسے لکسن دیتا ہے جس سے ہمیں ایڈوانس میں پتا چل جائے کہ کہیں میں کئی ہمارے کڈنی یا گردے ہیں ان پر جو ہے ان کی ورکنگ ڈسٹب ہو رہی ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گردے جو ہے پروپلی کام نہیں کر رہے ہیں دوستو جب بھی ہمارے سریر کے اندر ہمارے گردے یا کڈنیا پروپلی کام نہیں کریں گے تو اس کے ہمارے باڈی جو ہے یعنی ہمارا سریر کی طرح کے سمٹم یا لکسن دے گا اور اگر ان سیمٹمز کو اگر ہم پہچان لیتے ہیں تو دوستو ہم جو ہے جلدی سے جلدی اپنا ٹریٹمنٹ شروع کر سکتے ہیں اور ہمارے گردے فیل ہونے سے بلکل بچ سکتے ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کہ آخر ہمارے گردے کرتے کیا بہت ہی سوٹ میں اگر میں آپ کو سمجھوں ہم سب کے سریر میں چاہے پروس ہیں چاہے میلہ ہیں چاہے چھوٹے بچے ہیں چاہے ورد ہیں دوستو ہم سب کے سریر میں دو گردے یا دو کیڈنیز ہوتی ہیں اور ایک ہمارے رائٹ سائیڈ میں اور ایک لیپ سائیڈ میں یعنی سریر کے دونوں طرف میں ایک ایک گردہ یا کیڈنی ہوتی ہے دوستو اس کیڈنی کے اگر ہم سوٹ میں بات کریں کہ کام کیا ہے تو میں ایک ہی لائن میں آپ کو سمجھانے کی کوسیز کروں تو دوستو ہمارے گردے کا بیسی کام ہوتا ہے کہ ہمارے سریر میں جتنا بھی ویسٹ میٹیریل یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سریر کے اندر جتنے بھی جو ہمارے سریر کو جو چیزیں نہیں چاہیے ہوتی ہے یا وہ سریر چیزیں جو سریر کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ گندگی کا کام کرتی ہے جو ویسٹ میٹیریل ان کو یہ ہمارے سریر سے باہر نکالتا ہے یورین یا پیساب کے رستے سے یعنی آپ جو بھی کھاتے ہیں جو بھی پیتے ہیں ہم لوگ ہر کھانے پینے کی چیز سے جو باڈی کو کام کی چیزیں چاہیے ہوتی وہ باڈی رکھ لیتی ہے اور وہاں سے جو ویسٹ میٹیریل جو حامفل پروڈیکٹس ہیں وہ ہماری باڈی یورین کے تروں باہر نکالتی ہے اور باہر نکالنے کا کام کرتے ہیں ہمارا کیڈنی یا گھردے تو دوستوں اگر ہماری کیڈنی یا گھردے ہیں ان میں کوئی بیماری ہو جائے گی یہ کام کرنا بند کر دیں گے تو نیچولی ہمارے سریر کے اندر ویسٹ میٹیریل بڑھ جائیں گے اور سب سے جیدہ common نام جو آپ نے سنا ہے وہ جرور آپ نے سنا ہوگا دوستوں کہ آپ کی باڈی کے اندر یوریا بڑھ گیا ہے کریٹینین بڑھ گیا یہ دو common words ہیں جو کہ بہت ہی common آپ نے سنا ہوگا اور اگر آپ کو کہیں کہیں kidney disease ہے آپ کی ڈکٹرن آپ کو بتایا کہ آپ کی یوریا بڑھ گیا یا کریٹینین بڑھ گیا تو آپ کی جو کرنی ہے یہ یوریا کریٹینین کو باہر نکالتی ہے سیکھن لوگ تو جو کرنی کا important کام ہے وہ ہے آپ کی باڈی کے اندر hemoglobin جو ہے بنانے کے اندر یعنی ایک ہماری باڈی میں سیل ہوتے ہیں red blood cell جس کو ہندی میں لال کوسیکائیں کہتے ہیں ہماری kidneys کا rbc بنانے میں بہت important role ہے اور دوستو rbc جو ہماری لال کوسیک ہے اس کا ہمارے باڈی میں important role ہے کہ ہمارے سریر میں آپ کہہ سکتے ہو کہ جو hemoglobin والا part ہے اس کو دیکھتی ہے اور rbc کیا کرتا ہے جو یہ blood cell سے ہماری باڈی کے اندر oxygen کی پوری supply کو دیکھتا ہے تو اگر کسی بھی کارن سے آپ کے سریر میں rbc کم ہو گئے ہیں kidney کی بیماری جو ہو گئی تو یعنی hemoglobin rbc اگر آپ کی باڈی میں نیچے چلا گیا تو یہ جو rbc تھی یہ آپ کی باڈی کے اندر oxygen carry کرتی پوری باڈی میں oxygen کی supply دیکھتا ہے یہ hemoglobin تو دوستو اگر یہ نہیں ہوگا تو کہیں نہ کہیں آپ کی باڈی کے اندر جو ہے اس کے بھی symptom آنے لگیں دوستو انہیں ساری چیزوں کے symptom اور لکسن جو آپ کے باڈی دے گی اس کو ہم یہاں one by one discuss کرتے ہیں کہ آپ ان symptoms کو جلدی سے جلدی پہچانے اور آپ اپنے ڈاکٹر کو approach کریں اور اپنے treatment کو شروع کریں جس سے آپ کی kidney fail نہیں ہو یا بہت advance stage نہیں ہو اور آپ شروع میں جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائیں دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی جو kidney ہے آپ کے جو گردے ہیں ان کا basic کام ہے کہ آپ کے سریر سے west material کو نکالنا اور west material کیسے نکلتا ہے ہمارا جو urine یا پیساب ہوتا ہے اس کے تھرو ہماری body جو ہے west material نکالتی ہے دوستو جب آپ کی kidneys کام کم کرے گی کسی بھی قارن سے kidney fail ہو رہی ہے یا kidney نے کام کرنا بند کر دیا ہے تو سب سے پہلا اس کا symptom آئے گا کہ آپ کے سریر کے اندر urine یعنی پیساب میں آپ کو بدراب دیکھنے کو ملے گا کیونکہ kidneys کی working efficiency یعنی پیساب جو آ رہا تھا اس کی ماترہ آپ کے کم ہو گی اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کی پیساب کا کچھ color change ہو جائے routine میں جو ایک بالکل آپ کو transparent color ملتا ہے urine کا وہ نہیں ملے گا urine کا color آپ کو change ملے گا color آپ کو لگے گا بدلی ہو گیا اور اگر آپ پوٹ میں urine کرتے ہیں تو دوستو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو پیساب ہے اس کے اندر تھوڑا جھاگ سے بن گئے ہیں جیسا آپ مان لیجئے کہ کوئی surf وغیرہ جو ہے یا washing powder ہے اس کا جس طرح سے کپڑے دھونے سے تھوڑا سا جھاگ بنتا ہے تو اس طرح سے حلکے سے آپ جھاگ بھی دیکھیں گے کہ یہ پہلے نہیں ہوتا تھا لیکن ابھی میں urine کرتا ہوں تو وہ جھاگ بن رہے ہیں دوستو یہ تب ہوتا ہے جب آپ کے urine کے ساتھ میں protein جانے لگ جاتا ہے جس کو کی protein urine کہا جاتا ہے یعنی آپ کا urine ہے اس کے ساتھ آپ کی body سے protein نکلنا شروع ہو گیا تو اس کے کاران آپ دیکھیں گے urine کے اندر جھاگ آنے لگ گیا دوستو کئی بھار آپ یہ بھی دے سکتے ہیں کہ آپ کے urine کے اندر کچھ blood آ گیا یعنی تو جو اس کا color ہوگا urine کا reddish ہو جا گیا یعنی خون ملاوا ہو سکتا ہے اسی طرح سے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ urine مسکل سے آ رہا ہے کیونکہ آپ کو جو پیسہ اب کم آ رہا ہے تو اس لئے آپ کو تھوڑی مطلب frequency urgency اس طرح کی آپ کو feel ہوا کہ میں پیسہ اب کرنا چاہوں لیکن تو بھی آپ کو پیسہ properly آ نہیں رہا کیونکہ properly پیسہ آپ کا بن نہیں رہا تو دوستو اس طرح کے آپ کو symptom یا لکسن اگر پیسہ آپ میں آ رہے تو آپ کو alert ہو جانا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری kidney پر کچھ burden آ رہا ہے کچھ اس پر بھار پڑ رہا اور kidneys properly کام نہیں کر رہی اور کہیں کہیں kidney failure کی طرف تو نہیں جا رہے دوستو اب ہم بات کرتے next symptom کی دوستو کی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ kidney کا basic کام کیا ہے آپ کے شریف سے west material نکالنا urine پیسہ آپ جیادہ سے جیادہ نکالنا urea نکالنا creatin نکالنا دوستو جب ہمارے urine کی output کم ہو گئی ہے naturally ہمارا پیسہ آپ کم من رہا ہے تو کئی نہ کئی ہمارے blood کے اندر urea بڑھنے لگتا ہے creatinine بڑھنے لگتا ہے اور urine جو ہے وہ بھی properly نہیں آ رہا ہے دوستو ان سب کا ہمارے body میں کچھ symptoms اور لقصن آئیں گے ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے دوستو اگر یہ ساری چیزیں ہیں اور آپ کی body کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں swelling آ رہی ہے یعنی آپ کی body میں کچھ جگہ سویلنگ سوجن آپ فیل کریں edema فیل کریں کہ کچھ پانی سا بھراوہ محسوس ہو رہا ہے خاص کر اگر آپ لگے آپ کی آنکھوں کی نیچے دونوں آنکھوں کی نیچے جو پلکے ہے یہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ edema آج کل swelling رہنے لگی خاص کر کہ آپ پیروں کے اندر پیر دونوں پیروں کے اندر اس میں بھی گھٹنے سے نیچے کے آپ پیر اندر آپ لگتا ہے کہ پیروں میں آج کل سوجن رہ رہی ہے swelling سی رہنے لگی ہے edema جس آپ word use کرتے ہو اگر اس طرح کے لکسن آ رہے ہیں دوستو یہ آپ ہو سکتا ہے کہ kidney failure کے سیمptom ہے آپ کو alert ہو جانا چاہ جانا یا دوستو میں آپ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ آپ پیروں میں سوجن جو ہے اگر آپ heart یعنی دل سے related heart سے related کوئی cardiac disease ہے اس میں بھی سکتا ہے یا liver سے related disease ہوتی تو اس میں بھی جا پیروں میں swelling آ سکتی ہے اور kidney میں بھی ایسا ہوتا ہے تو تینوں ہی case کے اندر اگر پریسر کو کنٹرول کرنے بھی important role ہے کیونکہ ہمارے body سے west material باہر نکالتی ہے جس سے ہمارے blood کے اندر west material وہ نہیں رہتے اور ایک normal جو ہمارا balance ہوتا ہے blood اور سارے fluids بڑڈی میں بنا رہتا ہے لیکن جب ہماری kidneys properly کام نہیں کر رہی ہے west material body میں اکھٹے ہونے لگے تو دوستو اس کام بلڈ پریسر پہ بھی فرق پڑتا ہے اور جو kidney پیسنٹ ہوتے ہیں ان کا کہیں نہ بلڈ پریسر دیرے دیرے بڑھنے لگتا ہے اور اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ریگولر میڈیسنس لینے سے بھی یہ جلدی سی کنٹرول نہیں ہوتا تو دوستو آپ کو اگر محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارے سمٹم ہے اور اگر یہ سمٹم نہیں بھی ہے اور اچانک آپ بی پی بلڈ پریسر زیادہ رہنے لگا ہے تو کام نہیں کرے گی یہ دھرے دھرے فیل ہونے لگی یا ان کی ورکنگ ایفیسنسی کم ہو گئی ہے تو اس کے قارن کیا ہوگا آپ کو اینیمیا ہونا لگے گا اینیمیا یعنی آپ ہوگی ٹائم لگے گا میں تھکا ہوں آپ صبح اٹھے تو بھی آپ کو لگے گا میں تھکا ہوں میں ریسٹ کر سیمٹم یا لگ سن آ رہے تو آپ کو alert ہو جانا چاہیے کہ میرا کی کرنی فیلور کی طرف تو نہیں جا رہا اور دوستو جب دوستو ان ساری چیزوں کے قارن آپ کا دیکھیں گے میرا تھوڑا memory کم ہو گیا میرا concentration power کم ہو گیا تو اس طرح کے آپ کو مانسک سیمٹم بھی آ سکتے ہیں دوستو ان سب کے ساتھ آپ یہ جو کھانا پہلے کھاتے تھے اور جو ٹیسٹ آتا تو اب نہیں آرہا آپ جو ہے موں کے اندر جو ہے ٹیسٹ تھوڑا ہر ٹائم آپ کو عجیب سا ٹیسٹ لگے گا اور ان ساری چیزوں کے قارن آپ نوزی ویٹ ومیٹنگ یعنی آپ جی ہی تو اس کے قارن دوستو آپ کو کچھ کیس اس کے اندر جو ہے اس کی ڈیز ڈیو ہونے لگتے ہے یعنی آپ کو چیر ہو ہونے لگتا ہے اس میں بھی خاص کر آپ دیکھیں گے آپ چمڑی کے اوپر جگہ جگہ باڈی کے اوپر آپ کو خزلی آنے لگ جائے گی اس سکن پہ ریس یعنی چھوٹے چھوٹے داگ دبے سے یا اس پور سے دانے سے اس طرح کے بنیں گے اور آپ خزلی آنے لگ جائے لئے لابکاری ثابیت ہوگی اسی طرح سے مجھ سے جھوڑے رہنے کے لئے میرے یوٹیوب چینل یا شوم پیتک سینٹر جانپر کو لائک کریں سیئر کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن جنور دبائیں جسے جسے کو ویڈیو ڈالو آپ کو نوٹیفکیسن مل سکے تھانک یو